السلام علیکم اے لوگو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت فرماتی ہوئی جنت البقیع تشریف لے گئی جب وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ قبر کی تیاری میں ابھی کچھ دیر ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ پروز ہو گئی اس حدیث کی رائوے حضرت بررائب نے عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس باعدب بیٹھ گئی اور ہم اس قیفیت کے ساتھ بیٹھ گئی جیسے کہ ہماری سرو پر پرندے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بے پناہ عدب اور دین کی طلب اور طلب پائی جاتی تھی کہ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی کوئی بات سننے کیلئے بیٹھتے تو بالکل حامتا متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے نہ ادھر ادھر دیکھتے اور نہ اس طرح بیٹھتے جیسے کہ ان کے اندر طلب نہیں عدب بھی یہی ہے حضرت بررائب نے عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت یہ تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکھ لی تھی آپ کے گردن جکے ہوئی تھی اور جس طرح ایک بہت ہی فکرمند انسان بیٹھا ہوا لکڑی سی زمین کو قریدہ کرتا ہے بلکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہوئی لکڑی سی زمین قرید رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ غم چایا ہوا ہے اور بہت گہری فکر اور سوچ میں آپ متفکر ہیں اور ہم سب صحابہ خاموش بیٹے ہیں اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مہنگو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اس کے بعد آپ نے قبر کے عذاب اور ثواب کے بارے میں کافی طویل وضاحت فرمائی اس حدیث میں تین باتیں ہماری لئے بطور سبق کے موجود ہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس دین کے باتیں یا دین کا تذکرہ سننے کیلئے جائے یا دین کے باتیں سیکھنے کیلئے یا پوچھنے کیلئے جائے تو اس کا ضروری عدب یہ ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک ساب کر کے بات کہنے والے کے طرف پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹیے اس لئے علماء نے فرمایا کہ دین کے تذکرہ کے دوران اور وعظ کے دوران زبان سے ذکر بھی نہ کرنا چاہیے جیسا کہ بعض لوگ وعظ کے دوران تسبیح بھی پل رہے ہیں اور وعظ بھی سن رہے ہیں علماء نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اس لئے یہ عدب کے خلاف ہے عدب یہ ہے کہ اس وقت زبانی ذکر بھی موقوف کر دیا جائے اور رحمتاً اپنے آپ کو دین کے باتی سننے میں مشغول رکھا جائے جیسا کہ اس حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عامد ظاہر ہوا کہ وہ حمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹی تھی اور ایسی جامد اور ساکت بیٹی تھی جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹے ہیں اس لئے کہ پرندہ ہمیشہ جامد اور غیر جاندار چیز پر بیٹتا ہے گویا کہ بلکل بے جان ہو کر اس طرح بیٹے ہیں کی دل بھی حاضر اور دماغ بھی حاضر ہے دوسرا عدب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبرستان پہنچنے کے بعد اگر قبر کی تیار ہونے میں کچھ دیر ہے تو قبرستان میں بیٹ سکتے ہیں لیکن قبر پر نہیں بیٹنا چاہیے اور نہیں کسی قبر پر کڑے ہونا چاہیے آج کا لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو بہر سی لوگ قبروں پر بیٹ جاتے ہیں یا کڑے ہو جاتے ہیں شرعان اس کی اجازت نہیں ناجائز ہے اس لئے قبر سے ہٹ کر بیٹنا چاہیے اور قبرستان میں چلتے وقت قبروں کی اوپر نہیں چلنا چاہیے بلکہ جو گزرگاہ بنی ہوئی ہو اس پر چلنا چاہیے ایک اور عدب اس حدیث میں ہماری لیے یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر ہمیں اپنی موت کو سوچنا چاہیے اپنی قبر کو سوچنا چاہیے آج کل اس عدب سے ہمارے اندر بڑی غفلت پائی جاتی ہے جب ہم قبرستان کے طرف جاتے ہیں تو بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور قبرستان میں پہنچ کر بھی دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں وہاں کے قبروں کو دیکھ کر ہمیں اپنے قبر اور اپنی موت یاد نہیں آتی حالان کے قبرستان جانے کا اصل عدب یہی ہے کہ وہاں جا کر اپنے موت کو یاد کریں اپنے مرنے کو سوچئے اور مرنے کے بعد اپنے قبر کے احوال کو سوچئے اور یہ سوچئے کہ آج ہی لوگ جو قبروں میں مدفون ہیں اے وقت وہ تھا جب وہ بھی ہماری طرح دنیا میں کھاتی پیتی تھی رہتے سہتے تھے لیکن آج اپنے قبروں کے اندر عذاب میں ہے یا سواب میں ہے کچھ پتہ نہیں ہمیں بھی ایک دن یہاں پہنچنا ہے جس طرح آج میں ایک جنازہ کو لے کر یہاں آیا ہوں اسی طرح ایک دن مجھے بھی جنازہ کی صورت میں یہاں لائے جائے گا ایک روز موت آ جائیں گے اس وقت نبیوی ساتھ آئیں گے اور نمال ساتھ آئے گا بہت سے بہت بچے قبر تک آ جائیں گے بہر حال اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اس لئے چوتہ عدب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہئے اس کے طرف سے بھی ہمارے اندر بڑی غفلت پائے جاتی ہے بیسیو انسانوں کو قبرستان پہنچا کر آ گئی مگر کبھی اپنی لئے عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگی اور کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو ہمارے اہل و عیال کو قبر کے عذاب سے بچا تاہم قبر کا عذاب بلکل برحق ہے